بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایس بی سٹوڈیو میں خوش عبدید ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم حیوج بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارشیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین مسلمان ہر سال اسلامی مینے زلجہ کی آٹھ سے بارہ تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مقرمہ کی زیارت کے لئے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں اس مجموعہ عبادات کو اسلامی استلام حج اور ان انجام دی جانے والی عبادات کو مناسق حج کہتے ہیں ناظرین دین اسلام میں حج ہر سائب استطاعت بالغ مسلمان پر زنگی بارے میں ایک مرتبہ فرض ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے حاج اسلام کے پانچ حرکان میں سب سے آخری رکن ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ ستنوں پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گوئی دینا نماز قائم کرنا زقاة دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا ناظرین حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود تھی مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتا امتوں پر بھی فرض تھا جیسے ملت حنیفیہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پیروکاروں کے مطلق قرآن میں ذکر ہے حضرت عبراہیم اور ان کے بعد بھی لوگ حج کرتے تھے البتہ جب جزیرہ نماء عرب میں عمرو بن لہی کے ذریعے بدپرستی کا غاز ہوا تو لوگوں نے مناسق حاج میں حضف و اضافہ کر لیا تھا ناظرین حجت کے نوے سال حاج فرض ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دس حجری میں وائد حج کیا ناظرین اس حج میں حج کے تمام مناسق کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ ناظرین اسی حج کے دوران میں اپنا مشہور خطبہ حجت الودہ بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ احساسیات اور قوائد اور اس کی تقمیل کا اعلان کیا ناظرین زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا جیسے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے چنانچہ حج ادا کرو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خموش ہو گئے دوبارہ سے یہی سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے کہا جتنا میں کہوں اتنا سنو اس سے آگے نہ پوچھو ناظرین فرضیہ جو حاج کی پانچ شرائط ہیں پہلی شرط مسلمان ہونا غیر مسلموں پر حاج فرض نہیں اور نہ ہی ان کے لیے مناسق کے حاج ادا کرنا جائز ہے اس کی دوسری شرط اس کی دوسری شرط اقل ہے پاگل مجنون پر حاج فرض نہیں تیسری شرط بلوگ ہے یعنی کہ نبالغ بچے پر حاج فرض نہیں چوتھی شرط ازادی ہے غلام و بندی پر حاج فرض نہیں اور اس کی پانچوی شرط استطاعت ہے ناظرین استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حاج ماز ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں اوروت ہے تو شریف مرم بھی لازم ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں حاج کے خاص پانچ دنوں کے احکام اور احماد ناظرین حاج کا پہلا دن آٹھ زنجہ اس دن فجر کی نماز کے بعد اپنی قیام گاہ سے اس طرح احرام باندھیں جس طرح عام عمر میں باندھا جاتا ہے لیکن آج کا یہ احرام حاج کے لیے ہوگا اس لیے نیت یہ کریں یا اللہ میں حاج کا ارادہ کرتا ہوں اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما صرف یہ کہیں اللہم لبائک حجن پھر تلبیہ پڑھیں اور تلبیہ کہتے ہوئے منہ کے لیے روانہ ہوں تلبیہ کہتے ہی احرام کی تمام پبندیاں پھر سے آئد ہو جائیں گی حاج افراد اور قرآن والے تو پہلے سے ہی احرام میں ہیں اس لیے انہیں آج کی دن پھر سے حاج کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہاں منہ آج سب روانہ ہوں گے آج منہ میں کوئی خاص عمل نہیں ہے صرف فرض صرف فرض نمازیں ہیں یعنی زور اثر مغرب اور اشاہ اگر مسافرت باقی ہے تو قصر پڑھیں ورنہ پوری نماز ادا کریں رات منہ میں گزاریں ناظرین حج کا دوسرا دن نوز دن حجہ اس دن فجر کی نماز ادا کر کہ ارفات روانہ ہوں زوال کے بعد سے لے کر غروب افتاب کا کمان ٹھہریں پھر حاجیوں کے لیے یہ سب سے اہم دن ہے آج کی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفات کی مسجد نمرا میں زور اور اثر کی نماز ایک ساتھ زور کے وقت میں ایک آزان اور دو اقامت سے ادا کی ہیں لہذا اتباع نبی میں ایسا کرنا ہی بتر ہے اثر کی نماز کے بعد قبلہ روح کھڑے ہو کر اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر وقوف کریں ناظرین عرفہ کے خاص اذکار میں سو مرتبہ چوتھا کلمہ سو مرتبہ قل ہو اللہ واحد پوری سور اخلاص اور سو مرتبہ درو شریف ہے ان کو پڑھیں اور خوب دعائیں کریں درمیان میں کبھی کبھی تلبیہ بھی پڑھتے رہیں درمیان میں کبھی کبھی تلبیہ بھی پڑھتے رہیں ناظرین غروب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں راستے میں بھی مغرب نہ پڑھیں مزدلفہ پہنچ کر ایک آزان اور دو اقامت سے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں درمیان میں سنو تو نوافل نہ پڑھیں مزدلفہ ہی میں یہ رات گزرنی ہے جو بے حد ایم ہے کچھ آرام کر کے صورے اٹھ کر نماز و دعا میں مشغول ہو جائیں اسی طرح حج کا تیسرا دن دس زیل جا اس دن فجر اول وقت میں پڑھ کر اگر ہو سکے تو مشرع الارام مزدلفہ کی مسجد کے پاس آ کر ورنہ اپنی قیام گاہ باری ذکر و اذکارت تسبیح اور دعا کریں اور افتاب تلو ہونے سے پانچ منٹ قبل مزدلفہ سے واپس منہ کی طرف چلیں نظرین یہاں سے کم از کم ستر کنکریاں بھی چون لیں اور ساتھ رکھ لیں منہ پہنچ کر پہلے اپنے خیمہ میں جائیں اور سامان وغیرہ ٹھکانے لگا کر اتمنان سے پھر کنکریاں ساتھ لے کر جمرہ حقبہ یعنی کہ بڑے شیطان کے پاس جائیں اور اس کو سات کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں پہلی کنکری مارنے کے ساتھ نظرین آج کا خاص عمل یہی ہے آج کا دوسرا عمل قربانی ہے اور اس کا تیسرا عمل حلق یہ قصر ہے قربانی کے بعد حلق کرا کر ارام کھول دیں اور روز مرہ کی کپڑے پہن لیں نظرین حج کا چوتھا دن گیرہ زلجہ منہ میں آج تینوں جمروں کی رمی کرنا ہے آج رمی کا افضل وقت زوال کے بعد سے غروب افتاب تک ہے لیکن مغرب سے صبح صادق تک بھی جائز ہے آج رمی کی ترتیب یہ ہے پہلے جمرہ اولہ یعنی کہ چھوٹے شیطان کو ایک کے بعد ایک ساتھ کنکریاں ماریں جیسے دس زلجہ کو بڑے شیطان کو ماری تھی لیکن یہاں کنکریاں مارنے کے بعد کنارے ہٹ کر کبلہ روح ہو کر دعا کریں یہ مسنون ہے ناظرین حج کا پانچوہ دن بارہ زلجہ آج بھی منہ میں تینوں جمروں کی رمی کرنا ہے ترتیب اور وقت وہی ہے جو گہرہ زلجہ کی دن تھا لیکن آج کی دن غروب افتاب سے پہلے منہ چھوڑ دیں نہیں تو تیروی زلجہ کی شب کا قیام منہ میں ضرور ہو جائے گا اور اس صورت میں تیرا زلجہ کو زوال کے بعد پھر تینوں جمروں کو کنکری مار کر تینوں جمروں کو کنکری مار کر یہ منہ سے واپس جا سکتے ہیں ناظرین اگر اب تک آپ نے قربانی حلق تواف زیارت اور صحیح نہیں کی تو آج غروب افتاب سے قبل تک ضرور بل ضرور کر لیں آپ کا حج مکمل ہو گیا اللہ پاک قبول فرمائے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب کریں ناظرین اب صرف ایک عمل تواف ودا باقیہ جو مکہ سے روانگی کی دن ضرور کر لیں یہ تواف بھی اسی طرح ہوگا جیسے عمرہ میں کیا تھا صرف نیت کا فرق ہوگا اس میں بھی نفل تواف کی طرح رمل نہیں ہوگا لیکن دوگانہ تواف ادا کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ اللہ حافظ